مومن دو صورتوں میں رہتا ہے خوف اور رجا المومن بینل خوف اور رجا یا خوف میں رہتا ہے یا امید میں رہتا ہے یا خوف میں رہتا ہے یا امید میں رہتا ہے تیسری کوئی شکل نہیں ہے یا خوف یا امید تیسری کوئی صورت نہیں ہے خوف اتنا غالب آ گیا کہ ساری امیدیں اللہ سے ٹوٹ گئے میرے اللہ کہتا ہے نہیں لا تقنتو جن رحمت تمہیں رحمت سے اتنا ہی مایوس ہوئے اور میری رحمت پہ اتنا ہی بھروسہ کر لیا میری بخشش پہ کہ کوئی بات نہیں اللہ ہی مات کرے گا اور کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے مومن دو صورتوں میں رہتا ہے یا خوف اور پھر امید وہاں کہ خوف ایسا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا خوف کہ ساری دنیا کی بخشش کا اعلان ہو جائے اور ایک بندے کے بارے میں ہو کہ اس کی بخشش ممکن نہیں وہ شاید میں ہوں ایسا خوف اور امید ایسے کہ ساری امتی جتنے بھی ہیں ان میں سے اگر اعلان ہو کہ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے اور ایک کو بخشیں گے وہ شاید میں ہوں امید ایسی اور خوف ایسا ہم نے ان دونوں کے درمیان رہنا ہے یہ جو خرگوش کا بچہ ہے نا بہت عرصہ میں نے خرگوش دیکھے یہ جب اپنے بل سے نکلتا ہے ایک دم نہیں دوڑتا یہ قدم تھونک ہونکے رکھتا ہے کہ گڑا نہ ہو میں گر جاؤں کوئی سراف نہ ہو اس میں گر جاؤں کوئی نقصان دے چیز نہ ایسی ارام سے چلے گا میں اس کو دیکھتا تھا تو میں نے کہا یہ خوف اور امید کے درمیان ہے ایسی ارام سے احتیاط سے چلتا ہے اور پھر اس کو کوئی بھی تکلیف دے چیز کا پتہ چل جائے واپس اپنے بل میں چلے جاتا ہے چھوٹا سا سفید سا ہوتا ہے اتنا سا ایسے جیسے کپاس روئی ہو بس صرف موں کے آگے تھوڑی سی مٹی لگی ہی ہوتی وہ لجانے کیوں لگی ہوتی وہ احتیاط سے نکلتا ہے اور آکے ہیں یہ راستوں کو احتیاط سے پرکتا ہے اور پھر جب راستے دیکھ لیتا ہے پھر آنا جانا شروع کر دیتا ہے ہماری زندگی کے سفری غریب ہماری زندگی کے سفر اندیکھے ہیں اس لئے فرمایے جو برزخ میں چلا گیا موت میں آ گیا دو خوفوں سے نکل گیا ایک موت کا خوف ختم ہو گیا موت آ گئی ایک یہ خوف آگے کیا ہوگا اس سے بھی نکل گیا دیکھ لیا جو ہونا تھا وہ ہو لیا جو موت میں آیا دو خوفوں سے نکل گیا پتہ نہیں کیا بنے گا موت آئے گی ساری عمر موت سے بچتے بچتے کھانا کھایا موت مرنا جاؤں سربی سے بچا مرنا جاؤں گرمی سے بچا مرنا جاؤں مرنے سے بچا مرنا جاؤں دوائی کھائی علاج کیا صحت مرنا جاؤں پھر مر گیا یہ خوف ختم ہو گیا اگلا خوف کیا یاد ہی ہوگا کیا عالم سنا ہے دیکھا نہیں وہ بھی دیکھ لیا لیکن ہمارے اوپر یہ دو خوف ہیں ہمارے اوپر یہ دو خوف ہیں کیا بنے گا بتا نہیں کس حالت میں موت آئے گی کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کس حالت میں زندگی گزرے گی اور کس حالت میں اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا پتہ نہیں کس حالت میں یہ دو کیفیتیں ہماری زندگی پر ہمیشہ رہنی چاہتے ہیں جو ایک کیفیت میں رہے مسلسل خوف میں رہے وہ اللہ کا وہ پسندید آدمی نہیں ہے وہ بندہ نہیں ہے جو میرے رب چاہتا ہے اور ایک وہ ہو جو مسلسل امید پر رہے اور امید کے نام پر ہر نافرمانی ہر دو نمبری اور امید کے نام پر ہر زندگی کا نظام چلاتا جائے وہ بھی میرے رب کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے یہ وظیفہ یہی امید ہوتا ہے یہ امید ہے اور جو نافرمانی پر عذاب ہے کہ یہ کرو گا تو یہ ہوگا وہ وہی خوف ہے یہ وظیفہ یہی امید ہے کہ اسی امید پر ہمیں زندگی گجرے گی ہمیشہ امید پر رہیں اور اندر خوف بھی ہو اور اندر خوف بھی ہوگا موسیقی